ایک بات کہنے آیا ہوں بہت دن بعد لائیب آیا ہوں کلکتہ میں آیا تھا میں فیس بک پہ لائیب ہوں اور یہ میں کسی گانے کے لیے نہیں آیا ہوں اور نہ ہی کسی سینیما کے لیے آیا ہوں آج میں لائیب آیا ہوں بس سرکار سے اور ہمارے سنگیت کلا سے جو ہمارے تین تیر بھائی جو سانسد ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کرنے آیا ہوں اپنے مانیے مکمنتری ہمارے میتیس چاچا جی اور تجسوی بھیا یا ہماری یوگی جی جتنے بھی ہمارے جو ہندی بھاسا کے لوگ ہیں جو اس پد پہ ہیں کہ وہ سرکار سے بات کر کے ہم لوگ تک منورنجن کے سادن ہیں ہاں جہاں تک پیسے کوڑی کی بات ہے اگر ہم سے مدد وہاں چاہیے تو اس کے لیے ہم ہمیشہ آجیباں کھڑے رہیں گے جو ہماری سچ مکتہ ہے جو ہماری سمپونٹہ ہے کہ جہاں سے ہم ہے وہاں سے ہم ہمیشہ کھڑا اتریں گے لیکن جو تمی لادو میں ہمارے بھاسا ہندی بھاسا کے لیے لوگوں کے لیے ہو رہا ہے تو جو ہندوستان کا بھاسا ہے آج اسی ہندوستان میں ہندی بولنے والوں پر اتنی بڑی پرتیبند لگ رہی ہے ان کو مارا جا رہا ہے کٹا جا رہا ہے جس میں سب سے زیادہ سنکھے ہماری اپی بیہار کے لوگوں کی ہیں تو میں بس اپنے جتنے بھی میرے منوز بھی یا ربی بھی یا دینیس بھی یا میں سب سے پراتھنا کرتا ہوں کہ آپ لوگ پلیس کیونکہ آپ لوگ سرکار میں ہیں تو اس کو آپ لوگ جتنا چاہیں گے تو اس سرکار سے وہ سرکار بات کر کے اور ہماری ہندی بھاسا کے لوگوں کے لیے اور اپنے اپی بیہار کر کے خاص کر کے لوگوں کی مدد ہو سکتی ہے ہمارے میتیز چاچہ مانیے موکھ منتری ہیں آپ اور تجسری بھی یا اپ موکھ منتری ہیں آپ سب سے میرے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پلیس آپ لوگ چاہیں گے تو کم سے کم یہ جنگ جو ہے بند ہو جائے گی اور اس کا دین کہیں نہ کہیں ہم سب ہی ہیں کیونکہ اگر روزگار ہمارے ایوپی بیہار میں اتنی ہوتی تو ساید ہمیں دوسرے جگہ جانے کے ضرورت نہیں ہے تو یہ بھی سے نہیں ہے بٹ دھیرے دھیرے ساری چیزیں ہوئی رہی ہیں اور ہوگی لیکن ابھی جو سچویشن ہے وہ بہت دینیہ ہے بہت نندنیہ ہے کہ وہ آج اپنے ہی دیش میں اپنے ہی لوگوں کے دوارا ہندی بولنے پہ اتنی پرتیبند ہے کہ آپ ہندی بولیں گے تو ساید اس کے لئے آپ کو مارا جائے گا کٹا جائے گا تو میں سب سے جو بھی سرکار میں ہیں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیس آپ لوگ تھوڑا سا اگر دھیان دیں گے کیونکہ آج آپ لوگوں کو بھی اس جنتہ نے ہی بنایا ہے اور یہی جنتہ آج بیٹی جا رہی ہے تو وہ تھوڑا سا تکلیف دے رہا ہے کہ جس کو ہم نے چونہ آج ہمارے لئے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں میں تو سرکار میں ہوئی نہیں لیکن میرے طرف سے جو بھی مدد ہوگی آپ لوگ بولی میں کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن میں کیسے کروں کہاں کروں مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ ہاں کیسے کیا ہوگا وہاں کیونکہ وہاں بیسے کیا ہے وہاں پرابلم کیا ہے کیونکہ وہ سرکار میں جو ہیں وہ سرکار کے لوگ ہی جان سکتے ہیں اور جو قانون جانتے ہیں بھائی ہم تو ایک سنگیت کے آدمی ہیں لیکن ہم اپنے سریر سے اور اپنے پیسے سے یہی مدد کر سکتے ہیں لیکن ہم کہاں کرے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ لوگ کو لگتا ہے تو آپ پلیس ہمیں بتائیے کیسے ہمیں مدد کرنا چاہیے کیونکہ وہاں ہمارا کوئی نہیں ہے وہاں میرا کوئی اسے سے بات نہیں ہوتی ہے میں سرکار میں سرکار کے حساب سے میں ہوں نہیں میں ایک گائیک ہوں تو ایک ایکٹر کے طور پر میری پہنچ جو ہے وہ سنگیت تک ہی ہے بیہار میں چیزیں ہوتی اپی میں ہوتی تو میں سمجھ سکتا تھا کہ وہاں پہ میری اپنے لوگ ہیں اور وہاں میں اپنی چیزوں کو پہنچا سکتا تھا لوگوں کا ہلف کر سکتا تھا ان کے اس کی دلی تک دلی کل کرتا یہاں بھی لوگ ہمارے اپنے ہیں ممبئی ہیں تو جہاں پہ ہیں وہاں پہ ہم سکچم ہیں جو وہاں پہ کسی کی مدد مجھے نہیں لینی پڑے گی لیکن جہاں پہ میرے لوگ نہیں ہیں جہاں پہ ہم کبھی گئے نہیں تو تمیلاڈو میں جو بھی چیچے ہو رہی ہے میں سرکار سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اپنے بیہار سرکار سے یوپی کے سرکار سے کہ پلیز آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ کر اب ان بھائیوں کا پلیز آپ سب کریے اور ہم سے بھی جو ہو سکتا ہے آپ ہمیں گائیڈ کریے ہم کرنے کے لئے تیار ہیں کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں ہماری جنتہ کے بدولت بنی ہے انہوں نے آپ سب کو چونہ اور آج وہ ہی پیٹے جا رہے ہیں اور اپنے ہی دیس میں پیٹے جا رہے ہیں تو اس پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سنگیت سے اور ایک انسانیت سے بڑھ کی چیز ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ایک انسان ہونے کے ناتے ہم سب کو آگے آ کر اور اس مدے پہ بات کرنی چاہیے اور جو بھی پرابلم میں ہیں ان کا ہیلپ کرنا چاہیے تو پلیز میں آپ سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں میرے بڑے بھائی تیجسوی جی چچا نیتیج جی ماننی ہے ہمارے عدیت تیناتی یوگی جی بابا اور اپنے بڑے بھائی منوج بھییا دینیس بھییا ربی بھییا کیونکہ آپ لوگ سرکار میں ہیں تو تھوڑا سا پلیز آپ لوگ مدد کریے اپنے اس بھاسا کے لوگوں کے لیے اپنے لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ سب کو بنایا ہم سب کو بنایا انہوں نے ہمیں ایک دائتو دیا ہے اس جگہ پہ پہنچایا ہے تو ان کا بہت بڑا یگدان اور ان کا بہت بڑا آشرباد ہے جسے ہم آج جو بھی ہیں ان کے بدولت ہیں اور ہمارا کرتب بے بنتا ہے کہ اگر ہم کسی ایک گھر کا گارجیان کی طرح اپنے بیٹے کی طرح جنہوں نے ہمیں بنایا ہے ہمیں اپنا اتنا بڑا سمراج دیا ہے اپنے بھاسا کے لیے تو ہمیں پلیز ہمیں کرنا چاہیے انہوں نے سب کو آگے آ کر بیسے پہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی پریاس کریں گے تو سید یہ چیزیں بچ جائے گی اور ہمارے بھائی سرکشیت ہو جائیں گے تو یہ آواز اٹھانا بہت ضروری ہے کہ ہم سب کو آواز اٹھانا چاہیے اور جتنا مدد ہو سکے ہم سب ایک دوسرے سے مل کے کرنا چاہیے جہاں سمپرک آپ کا ہے وہاں آپ ہمیں بولیے ہم آتے ہیں جہاں سمپرک میرا ہوگا وہاں پہ میں کھڑاؤں گا اور آپ کو بلاؤں گا کہ یہاں یہاں مدد ہو سکتی ہیں یہاں پہ ہمارے اپنے لوگ ہیں تو میرا ایسا کچھ ہے ہی نہیں وہاں پہ تو میں جس کا بھی سمبند ہے بلیز آپ لوگ بتائیے تاکہ ہم مدد کر سکے ہم سے جتنا ہو سکتا ہے میں کوسس کروں گا اور میں اپنے سارے بھائیوں سے کہہ رہا چاہتا ہوں جو اس قد پہ ہیں جو اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں اور جو وہاں تک اپنی باتیں پہنچا سکتے ہیں وہ ڈیریکٹ سرکار سے بات کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی وہ چھمتہ ہے ہماری چھمتہ تو وہ نہیں ہے کہ میں سرکار سے ڈیریکٹ بات کروں اور ہاں جہاں میری ہے چھمتہ میں ابھی اپنے بڑے بھائی منتری مانی جی تندر بیہ کو بھی میں نے کال کیا تھا کہ بھی آپ لوگ بلیز اس پہ وہ بہت شکری ہیں بول رہے کہ ہاں بھائی ہم لوگ آگے کر رہے ہیں چل رہے ہیں تو میرا سمبند جس سے ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان سے اپنی باتیں کر رہا ہوں تو پلیز آپ لوگ بھی جہاں بھی ہیں جیسے بھی ہیں جتنا بھی ہیں تو یہ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو پلیز آپ لوگ تھوڑا سا کوشش کریے کہ یہ چیزیں دوبارہ نہ ہو اور اپنے دیش میں رہ کے بھی اگر اپنے بھاسا کہ بولنے پہ پرابلم ہے تو پھر اس کے لئے میں کیا بولوں کیسے بولوں راجنیتی مدہ ہے کیا ہے نہیں پتہ مجھے لیکن وہ منسکتہ کتنی گھٹیا ہے جو اپنے راجے میں بھی اپنے دیش میں بھی ہم اپنی چیزوں کو نہیں بول سکتے ہم بیہار میں رہ کے بھجپوری نہیں بولیں گے تو کیا بولیں گے ہمارا راجے ہے وہ اور ہم انڈیا میں رہ کے ہندی نہیں بولیں گے تو ہم کیا بولیں گے اب انگری جی تو بول نہیں سکتے ہم کیونکہ ہمارا راشتر بھاسا ہے تو راشتر بھاسا بولنے پر بھی پرتیبند ہے تو یہ تو سمجھ نہیں پا رہا ہوں بٹ اب کیا ہے مدہ نہیں بتا مجھے یہ مدہ کیوں اٹھا ہے بٹ مجھے دکھ ہو رہا ہے میں دو دن سے دیکھ رہا ہوں یہ مدہ کو کہ ہو سکتا اسو لرجہ اسو لرجہ لیکن مجھے لگا جن مجھے بولنا جرور چاہیے تاکہ ہم سب مل کر بولیں گے ہم سب مل کر کہیں گے تو ساید یہ باتیں لوگوں تک پہنچے اور بڑی بڑی لوگوں تک پہنچے اور پہنچے گی تو ساید اس پہ جلدی ایکسن ہوگا تو پلیز میں سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جو بھی ہمارے مکھ منتری ہیں بیہار کے یو پی کے سب کو میں بولنا چاہتا ہوں کہ پلیز آپ لوگ ضرور اس پہ یہ سیریس ہے اور یہ سیریس ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہمارے لوگ ہی نہیں رہیں گے تو ہم کہا رہیں گے تو پہلے ان کو بچانا بہت ضروری ہے تینکیو سو مچ اور جو بھی ہے آپ پلیز سیئر کریے تاکہ یہ چیزیں باقی لوگوں تک پہنچے اور پہنچے تو ساید اس پہ ایکسن بہت زلدی لیں تینکیو سو مچ